ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج کی نیو ایکسل ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے how to change color of grid lines in entire ایکسل شیٹ ایکسل کی انٹائر شیٹ کی یہ جو grid line ہوتی ہیں اس کو ہم کیسے اس کے color کو change کر سکتے ہیں by default یہ gray color کی ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی مرضی سے اپنا کوئی سا بھی color ہم اس میں select کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اوپر فائل پر کلک کرنا ہے فائل پر کلک کرنے کے بعد bottom کے اوپر option آ رہا ہے آپ نے option پر کلک کرنا ہے option پر کلک کرنے کے بعد آپ نے advance یہاں پر جو ہے اس پر کلک کرنا ہے اور under the display option of this worksheet یہ ہے display option for this worksheet آپ نے اس کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے grid line کا جو color ہے یہاں سے آپ کوئی سبھی color select کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر یہ blue color دے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں okay کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کی entire worksheet کے جو ہیں grid lines کی colors جو ہیں وہ اب blue میں ہو چکے ہیں تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ restore کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دوبارہ فائل پر جانا ہے option پر جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے advance پر جانا ہے اور دوبارہ آپ display option for this worksheet کے اندر جا کے یہاں سے دوبارہ اس کو automatic کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو okay کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ اپنا by default color worksheet کی grid lines کا change کر سکتے ہیں i hope آپ آج کو key tip اچھی لگی ہوگی so thanks for watching